کیا بچن پریوار کی بہو ایشوریہ رائے کی پہلے شادی سلمان خان کے ساتھ ہونے والی تھی دراصل آپ لوگوں کو بتا دے ایسی چرچہ جو کہ ان دنوں لگتار شوشل میڈیا پر کھوپ چل رہی ہے لیکن آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے اس بات کا کھلاشہ خود ایشوریہ رائے نے ایک جو کی فورٹ کاشٹ کے دوران کیا تھا دراصل آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے جب یہ خبر شوشل میڈیا پر وارل ہوئی تھی کہ سلمان خان اور جو کی ایشوریہ رائے جو کی چوری چھپے سے نکاح بھی کرنے والے تھے لیکن آپ لوگوں کو بتا دے جب ایشوریہ رائے کو اس کی جب جو کی باتوں کا جب سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو ایشوریہ رائے نے سب کو خارج کر دیا تھا اور ایشوریہ رائے نے ساتھ طور پر کہا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تو میری جیون کی سب سے بڑی خوشی ہوتی پر ایسا نہیں ہوا آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے ان سب خبروں کو ایشوریہ رائے نے خود خارج کیا تھا لیکن شوشل میڈیا پر یہ خبریں جرور اڑی تھی کہ سلمان خان اور ایشوریہ رائے جو کی چوری چھپے سے نکاح کرنے والے تھے اور جب ایک خبروں کو جب ایشوریہ رائے کے کان تک پہنچی تو انہوں نے سب ایک خارج کر دیا اور یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں دراصل آپ لوگوں کو بتا دے جب جب ایشوریہ رائے اور سلمان خان کا نام انڈیسٹی میں اچھلا ہے تو دونوں چرچہ کے بھی سلمان جرور بنے ہیں لیکن آپ لوگوں کو بتا دے آج ایشوریہ رائے کی بات کی جائے تو انہوں نے پتی کے شاد کافی خوش ہیں حالی میں خبریں بھی وائرل ہوئی تھیں جہاں پر بتایا گیا کہ ایشوریہ اور اب شیق بچن کا دونوں کا طلاق ہونے والا ہے لیکن بچن پروار نے ان سب خبروں کو بھی خارج کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ریتی رواج میں ابھی تک ایسے کوئی بھی چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور ہمارا یہ پرمپراہ ہے کہ ہمارے ریتی رواج میں ایسا خوش نہیں ہوتا ہے اور یہ نہ ہم ہونے بھی دیں گے اور پھر حال ایشوریہ اور بچن پروار کافی خوش ہے حالانکہ ایشوریہ رائے بچن پروار تو چالک تم رکھتی ہیں لیکن وہ اپنے بیٹی کے ساتھ الگ رہتی ہیں لیکن ان کا طلاق کبھی نہیں ہونے والا ہے